بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کے تمام تر معاملات یہ ملک کس طرح سے چلے گا یہ ملک آئندہ آنے والے سالوں میں کس ڈگر پر چل رہا ہوگا یہ سب کچھ ایک فیصلے پر منحصر ہے جو کہ اس امارت میں آج محفوظ ہوا ہے اور وہ فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیونکہ اگر یہ مخصوص نشستیں حکمران ٹولے کو مل جاتی ہیں تو ایک ایسی پارلیمان جو پہلے ہی عمام کو ریپریزنٹ نہیں کرتی وہ دو تہائی اکثریت سے ایکوپ ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ سب کچھ ہوگا جو پاکستان کی قوم جس کی متحمل نہیں ہو سکتی لیکن اس وقت کچھ بڑی عام ترین ڈیویلپنٹس ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ میں فل کورٹ بیٹھی اور قاضی صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے لیکن یہاں پر کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس فیصلے کے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ایز آف وی سپیک جسٹس قاضی پائی زیسا صاحب کے پاس مجورٹی نہیں ہے اور اس سب میں کون سا ایسا جج ہے جس نے آج قاضی فائی زیسا کو سرپرائز دیا ہے اس وقت اندر کی ڈیویلپنٹس کیا ہیں پاکستان کا مینسٹریم میڈیا کیا ریپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ جو ریپورٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ ایمپورٹن نہیں ہوتا آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز کو ڈیلیبریٹلی چھپایا جا رہا ہے وہ سارا کچھ سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کے سامنے کچھ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے رکھنی ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکز اور کومنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اب ناظرین اکرم آپ نے نومل پریکٹس کو سمجھنا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ پائیں گے اور کچھ انسائٹ ڈیٹیلز میں ایک ہی کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں بہت سی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں لیکن میں جو بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو آسانی سے وہ سمجھ آ جائے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو فیصلہ محفوظ ہوتا ہے قاضی صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ محفوظ ہے جو چلی یہ ہوتا ہے نومل پریکٹس ناظرین اکرام یہ ہے کہ جو شورٹ آرڈر ہے وہ آ جاتا ہے لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کنفیوزن ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تذبذب ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں انسرٹینٹی کے بادل جو ہیں غیر یقینی کسی صورتحال کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کے عملے نے تمام فریقین کو بتایا کہ یعنی آج آپ نے اس ججمنٹ کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا سب چلے جائیں آہ یہ فیصلہ نہیں آرہا اس سے ایک چیز واضح ہے کہ ڈس اگریمنٹ ابھی بھی ہے یونینمس ڈسیئن تو یہ ایٹ اینی کسٹ چاہے جو بھی ہو جائے یونینمس ڈسیئن تو ہونے سے رہا اب یہاں پر دو تین نکتے ہیں اور ایک دو باریک وارداتیں ہیں لیکن سلمان اکرم راجہ نے آج جو لیٹر جو آئین کے حوالے سے ڈائریکٹلی چیزیں بتائیں ہیں وہ گیم چینجر ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئین آئین اور آئین کی رٹ لگاتے ہیں تو انہیں انہی کی زبان میں انہی کی آئین کی رٹ کی حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کافی حد تک کلیئر کر دین اور امید ہے کہ کافی تشفی ہوئی ہوگی اب پوسیبلٹیز کیا ہیں ایک پوسیبلٹیز تو یہ ہے ناظرین اکرام کے جو سیٹے ہیں وہ اس حکمران ٹولے سے لے کر سیٹے پاکستان تحریک انصاف یا پھر چلیں سنی اتحاد کانسل کو دے دی جائیں یہ تو ہے ایبسلیوٹ جسٹس جو انصاف کا تقاضہ ہے دوسری پوسیبلٹی کیا ہے دوسری پوسیبلٹی یہ ہے کہ یہ سیٹے اس حکمران ٹولے کے پاس رہیں یعنی کہ اس حکومت کے پاس رہیں اور انہیں دو تہائی اکثریت مل جائے اس دو تہائی اکثریت کا مطلب کیا ہوگا اس دو تہائی اکثریت کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے یہ جو مرضی کریں اور اسی دو تہائی اکثریت سے بے شک یہ قاضی فائزیسہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں اچھا اب ایک اور راہ نکالی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ اب اس پوسیبلٹی کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ اناؤس ہو جائے کہ یہ سیٹے نہ ان کی نہ ان کی یعنی یہ سیٹے نہ حکمران اتحاد کی اور نہ سنی اتحاد کانسل کی پھر بھی یہ انصاف نہیں ہوگا اس کی وجہ سنیں پاکستان تریقہ انصاف کو یہ سیٹے ملنے سے کوئی پی ٹی آئی نے حکومت نہیں بنا لے نہیں لیکن جو دو تہائی اکثریت جیسے آپ بھارت میں دیکھیں کہ حکومت مودی نے بنا لی کانگرس کی سب سے بڑی فتح یہ تھی کہ انہوں نے مودی کو ٹو تھرڈ میجورٹی سے روک لیا اب کی بار چار سو پار سے روکنا انہوں نے اچیومنٹ سمجھ لی کیونکہ اگر مودی کے ہاتھ میں دو تہائی اکثریت آ جاتی وہ وہاں کے آئین کو بدل کے وہ سب کچھ کر دیتا اور ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں شہباز شریف صاحب تو کٹھ پتلی ہیں اور بلکہ کٹھ پتلی پرو میکس ہے اس سے پہلے پاکستان میں بڑے بڑے کٹھ پتلی وزرائے آزم آئے ہوں گے جسے کہتے ہیں نا سب کو پتا ہے نا لیکن تیسری پاسیبلیٹی جو یہ کہی جا رہی ہے نا کہ نہ سیٹے انہیں ملیں نہ سیٹے انہیں ملیں تو پھر ایک نکھتا ہے پارلیمان کبھی بھی نامکمل نہیں رہ سکتی اس میں نظریہ ضرورت کو تراش کے پھر وہی کام کر دیا جائے یہ بارداد سنیے گا ذرا اب اس میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اگر سیٹے انہیں ملیں نہ انہیں ملیں پھر تو جی دو تہائی چلی گئی نہیں پھر یہ کہیں گے کہ جی اٹھتر سیٹے جو مائنس ہو رہی ہیں یا جتنی بھی سیٹے ہم کسی کو بھی نہیں دے رہے وہ مائنس کر دیں پارلیمان کے تعداد ہی اس ٹینیور کے لیے ان پانچ سال میں پارلیمان شرنک ہو گیا اگر آپ شرنک بھی کر دیں تب بھی حکمران اتحاد کے پاس دو تہائی آ جاتی ہے یعنی اگر یہ نشستیں سنی اتحاد کاؤنسل کو نہیں دی جاتی ہیں اور قاضی صاحب اپیرنٹلی دو تہائی والی یا درمیانی رہا والی بات کرتے ہیں تو ان all the possibilities دو تہائی اکثریت جو ہے وہ اس حکمران ٹولے کو مل سکتی ہے وہ enjoy کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز آج بہت clear ہے قاضی صاحب کے پاس possibilities کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ قاضی صاحب اب اس سارے معاملے کو لٹکائے رکھیں لٹکائیں گے وہ کس طرح سے یہاں سے تھوڑا سا دور اسلامباد ہائے کوٹ ہے اسلامباد ہائے کوٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس آمیر فاروق تین رکنی بینچ تھا سمجھیے گا یہ وہ باریک واردات ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اور یہ وہ نکتہ ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں جس کے حساب سے آپریٹ کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے یہ باریک نکتہ آپ نے سمجھنا ہے صورتحال یہ ہے ناظرین اکرام کہ اس وقت جس طرح سے معاملات کو لے کر چلا جا رہا ہے اس وقت جس طرح سے پاکستان کے عدالتی معاملات کو آپریٹ کیا جا رہا ہے یہ کافی complicated ہے اسلامباد ہائے کوٹ میں تھا تیریان کیس تین رکنی بینچ تھا تیریان کیس میں عامر فاروق صاحب اقلیت میں چلے گئے باقی دو جج سائبان جو ہیں انہوں نے ایک ڈسی ایم دے دیا اب اس میں کیا ہوا کہ عامر فاروق صاحب اس معاملے کو دبائے بیٹھے تھے عامر فاروق صاحب اس معاملے کو بالکل اس طرح سے لے کر چل رہے تھے کہ اس ایشو کو ایک سال تک انہوں نے دبائے رکھا اس کے بعد جو چھے ججز کا خط والا معاملہ اس میں بھی چیزیں آئیں دو ججز نے اپنا فیصلہ اسلام بدہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کروایا وہ عامر فاروق صاحب نے ہٹوا دیا بعد میں اب جا کر اسلام بدہائی کورٹ کے ججز نے فیصلہ دیا ہے کہ عامر فاروق صاحب نے جو کام کیا تھا وہ غیر قانونی تھا وہ غیر آئینی تھا اور اس معاملے پر عامر فاروق صاحب کے خلاف ایک ریفرنس بھی دائر ہو سکتا ہے ان دو کمنگ ڈیز عامر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہو سکتا ہے لیکن قاضی صاحب اس مثال سے کچھ سیکھ ضرور سکتے ہیں قاضی صاحب اس مثال سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو دبائے رکھیں جو ججز کی مشابرت ہے اسے لٹکائے رکھیں اور ایک اور چیز ہے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ ابھی تک اب وہ مجورٹی آ جاتی ہے وہ مجورٹی کنونسنگ سے آتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مینج کر لیا جائے گا میں مینج کا لفظ تو نہیں استعمال کر سکتا شاید کنونس کر لیا جائے اب وہ جو مجورٹی ہے وہ حاصل کر لی جائے تو الگ بات ہے کیونکہ ہمارے ملک میں جب بھی یہ بات چلتی ہے کہ فیصلہ محفوظ ہے تو ایک ڈر اور ایک دھڑکا سا دل کو لگا رہتا ہے کہ یہ اللہ کرے فیصلہ محفوظ ہی ہو یہ فیصلہ کہیں غیر محفوظ نہ ہو جائے ہمارے ملک میں تو ہر چیز غیر محفوظ ہے فیصلوں سے لے کے عام شہریوں سے لے کے اس ملک کے آئین سے لے کے ہر چیز غیر محفوظ ہے اور ہر چیز کو جب دل کرتا ہے کوئی بجا کے نکل جاتا ہے ایک چیز اب یہاں پر آپ نے جو سمجھنی ہے آج جسٹس حسن عزر رزوی جسٹس حتر من اللہ نے تو آج جو کھڑا کیا اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ میرا جوڈیشل آرڈر تھا میں نے تم سے جواب مانگا تھا وہ جواب آج کیوں نہیں دیا اور قاضی صاحب تیسلہ محفوظ کر کے چلتے بنے کہ آٹھ فروری کا الیکشن کا معاملہ میں نے تو دبانا ہے میں نے تو آٹھ فروری کی طرف دیکھنا ہی نہیں میں نے تو آٹھ فروری کو جو لیول پلائنگ فیلڈ لے کے ملک کو سرزمینے بے آئین بنا دیا گیا جو ملک کے اندر عوام کے بنیادی حقوق کو تواہو برباد کر دیا گیا میں نے تو اس پہ آنکھیں بند کرنی ہے یہ تھرمن اللہ صاحب اس کیس میں اسے کیسے فکس کر رہے ہیں تو قاضی صاحب اس معاملے پر کچھ نہیں بولے اور قاضی صاحب نے جلدی جلدی فیصلہ محفوظ کا اعلان کر کے اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے اس وقت جو لوگ کوٹ کو سمجھتے ہیں جو لوگ کوٹ کے معاملات کو ریپورٹ کرتے ہیں وہ مجھ سے آپ سے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت قاضی صاحب کے پاس مجورٹی نشتہ اب وہ مجورٹی حاصل کر لیں تو لیکن ایک چیز واضح ہے اگر یہ اس طرح سے قاضی صاحب نے دے دیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں تاریخ کے اندر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ان ججز کے ساتھ انہوں نے لکھانا ذوالفکار علی بھٹو والا فیصلہ قاضی صاحب نے خود اسی طرح کوئی نہ کوئی جج قاضی صاحب اور قاضی صاحب تو اس میں میری فیشلی ہیں مجھے ویسے ایک بات نہیں سمجھ آئی اور یہ میں کرنا چاہتا ہوں بات کہ پاکسن طریق انصاف کے بکلہ جو ہیں انہوں نے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر عدم اعتماد کیوں نہیں کیا جب عمران خان صاحب کر چکے ہیں آج بھری عدالت میں لائف ٹرانسمیشن تھی کر سکتے تھے اب اس میں شاید کوئی حکمت ہوگی لیکن جب عمران خان صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اوپر عدم اعتماد کر چکے ہیں جب ایک پانچ رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہی یہ فیصلہ دے چکا ہے اس وقت کے چیف جسٹس یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ پی ٹی آئی اور عمران خان کے معاملات نہ سنے کیونکہ وہ باعث ہے وہ ذاتی گراج رکھتا ہے یہی اس کا لبے لباب یہ تھا یعنی سادہ لفظوں میں اگر سمجھانے کی ہم اس ڈسیئن کو کی کوشش کریں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اوپر عدمات کرنا بنتا بھی ہے اور اس سب میں ابھی بہت سی کوششیں ہوں گی یہ لمدی ڈیٹ بھی اس لیے دی گئی تھی ایک ہفتے کا ٹائم اس لیے دیا گیا تھا تاکہ یہ معاملہ جو ہے مینج کیا جا سکے لیکن ابھی تک کے معاملات کی مطابق یہی لگ رہا ہے کہ مینج کرنا واز نوٹ ڈاٹ ایزی فور دی اونریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزی سا اب چیزوں کو مینج کر لیا جائے کوئی اور ان کے بحاف پر مینج کر لے کچھ پسے پردہ میٹنگز ہو کچھ ڈینرز ہو کچھ عشائیے ہو ان میں کچھ نہ کچھ ہو جائے پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت all is not well یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں اور آج جسٹس حسن عزر رزوی کے ریمارکس ان کے سوالات میں بھی بازی پلٹی ہے اور ان کی طرف سے بھی یہ ایک بڑا سرپرائز ہے کیونکہ ان کی طرف سے پچھلی سمات پر بھی ایک اہم سوال تھا which was a game changer اس سمات پر بھی ایک اہم سوال تھا which is a game changer and justice اتر من اللہ کا آپ کو پتہ ہے اور بہت سے ججز جو خاموش رہے ہیں وہ بھی کچھ بڑا کھڑاک جو ہے وہ کر سکتے ہیں let's see امید کوئی زیادہ اچھے کیسے لیے بھی نہ رکھیں کیونکہ میں بار بار ساتھ disclaimer دے رہا ہوں ابھی تک majority نہیں ہے اس ملک میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے comment section میں رائے کا ایزار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ باب